رامپور کے سوار تھانہ شیطر میں رہنے والی دھنوٹی کو اس کا پتی پچیس سال پہلے بیعہ کر لے کر آیا تھا شادی کے سمیہ اس نے اپنی اس دھرم پتنی کے ساتھ اگنی کو شاکشی مانتے ہوئے ساتھ فیرے بھی لیے تھے اس کے علاوہ ساتھوں جنم تک اس کا ساتھ دینے کا وچن بھی دیا تھا لیکن اس کے پتی نے اسے محض ایک جنم میں ہی اس کی ہتھیا کر کے اپنے وچن کو توڑ دیا ہمارے بہن ہوئی کچھ دیماغ سے ایسے ہی ہیں انہوں نے یہ کر دیا مار دیا ہمار بہن کیسے مار دیا یہ صبح گئی تھی کھیت پہ رات گیاں نکالیتے ہیں نا تو صبح کھیت پہ گئی تھی تو انہوں نے جا کر رہے اور اس کو مار دیا بچے گھر پر جی ہاں دھنوطی کو اس کے پتی نے کسی بات کو لے کر ہوئی کہا سنی کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا اور موقع سے فرار ہو گیا پتی دوارہ پتنی کی گلہ ریت کر ہتھیا کر دینے کی خبر پورے علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح فیل گئی جس نے بھی اس گھڑنا کے بارے میں سنا تو وہ سن رہ گیا پولیس ادکشک کے مطابق پتنی کی ہتھیا کی ریپورٹ آروپی پتی کے خلاف تھانے میں درج کر لی گئی ہے وہیں آروپی پتی کی گرفتاری کو لے کر جگہ جگہ دبیشے دی جا رہی ہے وہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آروپی پتی اردھ وچھے بتایا گیا ہے سوہر میں ایک پتی نے اپنی پتنی کی گلہ ریت کے ہتھیا کیے پتی پتنی میں بھیباد ہوتا رہتا تھا لیکن یہ جو پتی ہے جس کا نام چیترام ہے اس کو کچھ مانسک روپ سے وشبتے وکرت بتاتے ہیں کہ اسی طرح کی حرکتیں کرتا تھا تو آج یہ لوگ کھیت پر گئے تھے پتی پتنی دونوں تو وہیں پر اس نے کسی بات پر ان کا جھگڑا ہوا اور اس نے پتنی کی گردن ریت کر ہتھیا کر دی اس کے بعد ہی وہاں سے فرار ہو گیا پلہار ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے رامپور سے گلزار عالم کی ریپورٹ موسیقی موسیقی